تلاوتِ کلام اللہ نعتِ نبی حمد باری تعالی قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی اصلاح کرنے کیلئے ہمارے یوٹیوب چینل اسلام کا پیغام کو لائک کمنٹ شیئر اور سسکرائب پریں تاکہ ہمارے ہر نئی ویڈیوز آنے والی آب نوٹیفیکیشن ملتی رہے الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من يهدی اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمد عبده ورسوله ارسله بالحق بشیرا ونذیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزید وازلفت الجنة للمتقین غیر بعید هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزید وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محیر ان في ذلك ذا ذكرى لمن كان له قلب او ولق السمع وهو شهید ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ایام وما مسنا من لغوب فاشبر على ما يقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن اللیل فسبح وادبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قریب يوم يسمعون الصیحة بالحق ذلك يوم الخروج انا نحن نحی ونمیت وإلينا المصیر يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسیر نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعید وقال تبارک و تعالی ایضا یا ایها الذین آمنوا قووا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة علیها ملائکة غلاب شداد لا يعصون اللہ ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون بزرگان محترم ملت اسلامی کے نوجوانوں اور پردانشین خواتین اسلام اللہ رب دل جلال ہم سب کا تنہا خالق تنہا مابود برحق ہر قسم کی تعریف و توصیف ہر طرح کی حمد و سنہ اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر چھوٹی بڑی عبادت کا اکیلہ اور تنہا مستحق رب ہے معبود برحق ہے جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا کمال ہے اور جس کی بندگی میں ہماری اور آپ کی زندگی کا گزرنا ہمارا اور آپ کا اس دنیا میں سب سے بڑا کارنامہ ہے اور ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داتے گرامی پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا وہ دین دے کر بھیجا جو دین ہماری اور آپ کی دنیا اور ہماری اور آپ کی آخرت دونوں ہی جگہ کی بہتری اور دونوں ہی مقامات پر کامیابی کی زمانت ہے اور دونوں ہی جگہ پر ہم اور آپ کو ایک بہتر زندگی دینے کا سبب ہے حاضر نگی رامی قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے خدمِ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے پڑھی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں سے خطاب فرمایا ہے ایمان والوں کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ایک ذمہ داری کی یاد دھیانی کروائی ہے آپ اور میں اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہیں ایمان والے ہیں اللہ تبارک و تعالی پر ایمان ہی کی وجہ سے ہمیں مسلم اور مسلمان کہا جاتا ہے ہم جانتے ہیں کہ ایمان لانے کے کچھ تقاضے ہیں یہ صرف زبان سے صرف مان لینے کا نام نہیں اقرار کر لینے کا نام نہیں ہم دل سے کسی چیز کو تسلیم کر رہے ہیں زبان سے اقرار کر کے مسلمان ہو رہے ہیں تو پھر اس کے بعد ہماری اور آپ کی عملی زندگی میں کچھ ہم پر ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریاں کو ہم کتنا ادا کرتے ہیں اور کیسے ادا کرتے ہیں اصل ایمان کا اظہار مظاہرہ یا ایمان کا اصل تقاضہ وہی ہے اور انہی پر آگے چل کر ہماری جنت اور جہنم کا فیصلہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے یہ جو دل کا یقین ہے زبان کا اقرار ہے ان دونوں کے ساتھ یہ جو عمل ہے یہ جو ہمارے تقاضے ہیں یہ پورے مل کر اصل میں آخرت میں میری اور آپ کی کامیابی اور ناکامی کا سبب بنتے ہیں اور انہی کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے اور یہ حقیقت دوارے سامنے جب واضح ہے تو پھر ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہم پر جو ذمہ داریاں آئے دکھیں جو تقاضے اللہ تعالی نے متعین فرمائے ہیں ان ذمہ داریوں کو سمجھ کر ان کو ادا کرنی کی فکر ہمارے اور آپ کی صبح و شام کا معمول ہونا چاہیے صبح و شام ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم ان ذمہ داریوں کو کچھنا اور کیسے ادا کر رہے ہیں بھائیو انہی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے جس کا تذکرہ میں ابھی آج آپ کے سامنے اس خدمہ جمعہ میں کرنے جا رہا ہوں اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ میرا اور آپ کا گھرانا میری اور آپ کی ذمہ داری مجھے خود صدھر کر اپنے گھر کو صدھارنا مجھے خود سور کر اپنے گھر کو سوارنا مجھے خود اپنے آپ کو اللہ تعالی کا بندہ بنا کر اپنے گھر کے لوگوں کو بھی بندگی کے راستے میں آگے لے کر جانا ہے یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے پہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے ہر آدمی اپنی جگہ پہ ذمہ دار ہے ہمیں اپنی ذمہ داری کو پہچان کر اللہ تعالی کے سامنے اس جواب دہی کے لئے تیار ہونا ہے اور یوں سمجھی جواب دہی کے تیاری سے زیادہ اپنے آپ کو اس ذمہ داری کو ادا کر کے اس ذمہ داری کے بوجھ سے خود کو ہلکا اور آزاد کرنا ہے میرے بھائیوں بات زیادہ تفصیل میں نہیں ہو سکتی اس لئے میں آپ کے سامنے بنیادی نکات کی شکل میں کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم ان باتوں پر ہم اپنے آپ پر اور اپنے گھر والوں پر محنت کریں کم سے کم یہ باتیں ہم اپنی زندگی میں اور اپنے گھر والوں کے اندر لانے کی کوشش کریں کہ اگر یہ باتیں یہ بنیادیں یہ حقیقتیں ہماری زندگی میں آ جائیں تو شاید ان کی بنیاد پر ہمارے اور آپ کی اور ہمارے اور آپ کے گھر کے افراد کی زندگی بہتر ہوتی چلی جائے کچھ بنیادی باتیں جن پر ہم اور آپ کو محنت کرنی چاہیے ایک مرد پر ایک گھر کے بڑے آدمی پر یا گھر کے سرپرستوں پر اور مرد کیا مرد و عورت دونوں کو ملا کر جو ذمہ داری آئید ہوتی ہے وہ کیا ذمہ داری یہ پتہ ہے آپ کو ایک تو یہ کہ آپ اپنی اولاد کی اس دنیا کو بہتر بنانے کی کوشش کریں کیسے بہتر بنائیں گے آپ ان کو اچھا کھلائیں اچھا پہنائیں ایک اچھے مکان کا انتظام کریں ان کی اچھی تعلیم کا انتظام کریں ایسے قابل بنائیں کہ وہ سماج اور معاشرے میں لوگوں کے درمیان جائیں تو اتنی مضبوط شخصیت ان کی ہو کہ وہ اپنے بل پر لوگوں کے ساتھ معاملہ کر سکیں اچھی شخصیت بنائیں آدمی کی جس کو آپ پسنالٹی ڈیولپمنٹ کہتے ہیں آدمی کو اتنا زیادہ قابل بنائیں کہ وہ جہاں جاتا ہے اللہ نے اسے تعلیم کے میدان میں آگے بڑھانا ہے نوکلی کے میدان میں آگے بڑھانا ہے کاروبار کے میدان میں آگے بڑھانا ہے یا کسی بھی ذمہ داری عہدے کے میدان میں آگے بڑھانا ہے جہاں بھی اللہ تعالی آگے بڑھائے آپ کی تربیت اتنی اچھی ہونی شاہیے کہ آپ کے بچے کو اس دنیا میں جینے کا سلیقہ آتا ہو اس دنیا میں لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا معاملہ کرنے کا ہنر اسے آتا ہو لوگوں کے ساتھ بھلائی کے لیے ان کے ساتھ رابطے رکھنا اور ساتھ میں لوگوں کے ہاتھوں بے عقوب بننے سے بچنا آدمی سملدگر چلنے کا سلیقہ رکھتا ہو ایسے قابل اپنے بچوں کو بنائیے ان کی ہر اعتبار سے پرورش کی دی ان کی نشو نما کی فکر کی دی ان کو کل سے بہتر آج آج سے بہتر اگلے کل بنائیے ان کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی دی سبحان اللہ آپ دیکھیں اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو کیا بتاتی ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی دینی ذمہ داری ہماری ذمہ داری ہے نہیں اسلامی شریعت یہ بات آتی ہے کہ دین کے ساتھ ان کی دنیا کی بہتری کی آپ کو فکر کرنی چاہیے ایک صحابی کابی بن عجرہ رضی اللہ عنہ وہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ مجلس میں بیٹے ہوئے تھے ایک صحابی کو لوگوں نے دیکھا گزر رہے ہیں ہٹے کٹے نوجوان جسمانی اعتبار سے بڑے مضبوط ہیں اچھے خاصے آدمی دیکھ کر ان کی صحت پر رشت ہوا تو صحابہ نے آپس میں کہا یہ آدمی اگر اللہ کی راہ میں نکلے یعنی جہاد کے لیے نکلے تو کیا ہی اچھی بات ہوگی اس لیے کہ طاقتور آدمی ہے میدان کا آدمی میدان میں اچھا لگے گا نا صحابہ نے کہا یہ آدمی اللہ کی راہ میں نکلے تو کتنا اچھا ہوگا نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ صحابہ کی سوچ اپنی جگہ صحیح ہے لیکن صحابہ کی ترویت آپ نے یوں کی آپ نے فرمایا اگر یہ آدمی اس وقت جو گھر سے نکلا اس لیے نکلا ہے کہ وہ جا کے روزی روٹی کمائیں جس سے خود کی اور اپنے ماں باپ کی ضرورتوں کو پورا کر سکے تو یہ اس کا روزی روٹی کے لیے نکلنا بھی اللہ کی راہ میں نکلنا ہے اسلامی شریعت کی نظر میں آپ اپنے بچوں کی فکر کرتے ان کو اچھا کھلائیں اچھا پہنائیں ان کو اچھا رکھیں ان کو حلال روزی کمائیں لیکن ایسے کا کھلائیں پلائیں کہ یہ بچے کبھی کسی کی ضرورت کے لیے محتاج نہ رہیں لوگوں کے مال پر ان کی ضرورتوں پر ایسی اگر خدر کرتے ہیں اپنی بیوی کی ایسی ضرورتیں پوری کرتے ہیں آپ اپنے گھر بار کو ایک اچھا گھرانہ بناتے ہیں اسلام کی نظر میں بہت بڑی ذمہ داری اپنے بار ہے اور اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو اپنے بچوں کی ان ضرورتوں کا خیال نہیں رکھتا اپنی بیوی کی ضرورتوں کا خیال نہیں رکھتا ان کے کھانے پینے کا ان کے لباس کا ان کے رہن سہن کا اور ان کی اپنی ذمہ داری جو تربیت کی شکل میں ان کی اپنی دینی اور دنیوی ضرورتوں کو پورا کرنے کی شکل میں اگر ان کو پورا نہیں کرتا ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا کفا بالمرئی اثمن ان یضیع من یقود آدمی کے گنہگار ہونے کے لئے اتنی ہی بات کافی ہے کہ جن کی روزی روٹی اس کے ذمہ ہیں ان کی روزی روٹی کا وہ انتظام نہیں کرتا اسلام آپ کو یہ بتاتا ہے آپ اپنے بچوں کو دنیوی اعتبار سے اچھا رکھنے کی کوشش کریں لیکن میرے بھائیوں کیا آپ کی ذمہ داری یہ ہی تختم ہو جاتی اچھا کھلائیں اچھا پہنائیں اچھے مکان میں رکھیں گھومنے کے لئے اچھی سواری لیں ان کو فرام کر دیں اور دنیا میں جینے کا صحیح اچھے سے اچھے بنا دیں دنیا کے اعتبار سے ایک کامیاب انسان کامیاب تاجر کار ڈاکٹر انجینئر یا کوئی بھی نوکری پیشہ انسان کچھ بھی بنا دیں بات ختم ہو جائے گی کہا نہیں تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر بار کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو تم اپنے گھر بار کو جہنم کی آگ سے بچا کر ان کو جنت کے طرف لے جانے یعنی خود چل کر ساتھ میں ان کو لے جانے کی کوشش کرو یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری کہ اپنے گھر بار کو جہنم کی آگ سے بچائیں اور جہنم کی آگ سے کیسے بچا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو اپنا کر اللہ تعالیٰ کے دین کی تعلیمات کو اپنا کر اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل پیرا ہو کر جہنم سے بچا جاتا ہے نا سوال یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کو دیندار کیسے بنائیں گے باتوں پر آپ کو محنت کرنی پڑے گی میرے بھائیو میں آج آپ کے سامنے کچھ بنیادی باتیں رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ خود پر اور اپنے گھر والوں پر کس ناہیے سے محنت کریں ان کو کیا کیا باتیں سکھائیں سمجھائیں آپ خود سمجھ کر کون سی باتیں ان کے دل و دماغ میں بٹھائیں کہ جس کے نتیجے میں ان کی سوچ دیندارہ نہ ہو جائے ان کا مزاج دیندارہ نہ ہو جائے ان کا اپنا زندگی جینے کا طریقہ دیندارہ نہ ہو جائے ایسی کون سی باتیں ہو سکتی ہیں جن پر آپ محنت کریں گے تو آپ کے گھر کا ہی نہیں سب سے پہلے آپ کا پھر اس کے بعد آپ کے گھر والوں کا ذہن ایسے بن جائے گا کہ یہ ذہن جب بھی سوچے گا اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کی بات سوچے گا جب بھی وہ کچھ سوچے گا اللہ تعالیٰ کی بندگی کے دائرے میں رہ کر سوچے گا ایسی تبدیلی آپ کیسے لاسکتے ہیں میرے بھائیو کچھ بنیادی باتیں ہیں جن پر مجھ کو اور آپ کو محنت کرنی پڑے گے ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ اس چیز کو سمجھیں کہ دین کی ضرورت ہماری زندگی میں کہاں ہیں اور کیوں ہیں کیا ہماری زندگی میں ہمیں دین کی ضرورت ہے اس کو ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے آئیے میں آپ کے سامنے اس حوالے سے بات رکھنا چاہوں گا کہ ہمیں دین کی ضرورت کیوں ہیں ایک آدمی کہہ سکتا ہے نا کہ بھائی میں دنیا کے اندر ہر اعتبار سے اچھا ہوں ابھی میں نے کہا آپ اپنے بچوں کو دنیا کا قابل ترین انسان بنائیے کیسے بنائیں گے آپ محنت کیجئے ٹھیک لیکن سوال یہ کہ ایک آدمی ہے کہہ سکتا ہے کہ اس کے بعد مجھے دین کی کیوں ضرورت ہے اس کے بعد میں دنیا کا ایک کامیاب انسان کامیاب ڈاکٹر ہوں انجینئر ہوں تاجر ہوں یا نوکر پیشاں ہوں یا کوئی کمپنی چلا تو بزنس مین ہو یا چھوٹا موٹا کاروباری ہوں محنت مزدوری کرتا ہوں جو مجھ سے ہو سکا میں اپنی جگہ پہ اچھا جمع جمع جمعیاں میرا گھرانہ ہے اب اس کے بعد مجھے دین کی کیا ضرورت ہے مجھے دین کی کیوں ضرورت ہے میرے بھائیو دیکھو یہاں یہ باتیں آپ کو سمجھنی پڑے گی آپ کو مجھ کو دین کی ضرورت ہے کیوں ہے سب سے پہلے تو اس لیے ضرورت ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے چاہے سو سال کی زندگی مل جائے یہ دنیا سو سال کی بھی مل جائے یہ وقتی دنیا ہے اور یہ دنیا ایک دن چھوڑ کر جانا اس کے بعد کی جو زندگی جو آخرت کی زندگی ہے وہ لا متناہی زندگی ہے ہمیشہ کی زندگی ہے ایک ایسی زندگی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں خاتمہ نہیں ہمیشہ کی زندگی ہے اس دنیا میں کامیاب بھی ہو گئے اس دنیا میں ناکام ہو گئے تو ہم سب حقیقت میں ناکام ہے اللہ کے برد اور اگر اس دنیا میں پوری طرح کامیاب نہیں ہوئے یا تھوڑا بہت مشریچ رہی بھی لیکن آخرت میں کامیاب ہو گئے تو کامیابی اصل کامیابی وہی ہے آخرت کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے اور قرآن سنت سے ہم اور آپ کو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا کی کامیابی اس دین سے اللہ تعالی نے جوڑ کے رکھی دین کی ضرورت کیوں ہے اس لیے کہ ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت بغیر دین کے خسارہ ہی خسارہ ہے اور دین کے ساتھ کامیابی ہی کامیابی اللہ تعالی نے فرمایا اِنَّ دِینَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ بِلَا شُبَا اللہ تعالی کے نزدیک قابل قبول دین اسلام ہی ہے روز قیامت اللہ تعالی جو قبول کرے گا جس کی بنیاد پر اللہ تعالی لوگوں کو دیکھے گا جس کی بنیاد میں لوگوں میں فرق ہوگا کہ کامیاب کون نہ کام کون اسی دین کے بنیاد پر ہوگا اس لئے یاد رکھنا اللہ کے بد دو دنیا میں تمہارے سب کچھ سیٹلڈ ہے جمع جمع آیا ہے سب کچھ ٹھیک ٹاک چل رہا ہے دین نہیں ہے تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے بہت کچھ گڑھ بڑھ ہے بہت کچھ گڑھ بڑھ ہے بہت تردیب ہے بہت کچھ صدارنے کی ضرورت ہے اُوَنفُسَكُمْ وَالِكُمْ نَعْرَا اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو وَاللہ تعالیٰ کی جہنم میں اس سے بچنا ہے وَاللہ تعالیٰ کی جنت ہے جہاں ہمیں جانا ہے وَاللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جسے ہمیں پانا ہے وہ ہمیں آخرت کی ہمیشہ کی زندگی ہے جس میں ہمیں کامیاب ہونا ہے اور یہ سب اگر ہونا ہے تو پھر دین کو اپنانا پڑے گا دنیا سب پہتر ہے لیکن دین دنیا کے اندر گڑھ بڑھ ہے یعنی ہماری دنیا کے اندر دنیاوی زندگی کے اندر ہمارے دین میں خلل ہے تو پھر آپ سمجھ لینا بہت کچھ گڑھ بڑھ ہے اسے درست کرنے کی ضرورت معلوم یہ ہوا دین کیوں چاہیے اس لیے چاہیے کہ حقیقی زندگی کی کامیابی کا دار و مدار اس پر ہے لیکن میرے بھائیوں میں ایک بات اور آپ کو بتانا چاہوں گا اور وہ بات یہ ہے دیکھو کہ اس دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی رکھی ہے یہ صرف دنیا آپ کے صرف آپ کی آخرت ہی نہیں اچھی کرتا اس سے صرف آپ کی آخرت ہی اچھی نہیں ہوتی آخرت سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ دنیا آپ کی دین کے ذریعے اچھی کرتا ہے یہ دنیا آپ کی دین کے ذریعے اللہ تعالیٰ اچھی کرتا ہے یعنی آپ یوں کہیں دین کے ہمیں ضرورت کیوں ہے کہ یہ دنیا آپ بغیر دین کے جتنی اچھی کر سکتے ہیں دین کے ساتھ اس سے کہیں زیادہ اچھی کر سکتے ہیں دین کے بغیر بھی آپ بہت کچھ اچھی کر لیں گے تعلیم حاصل کر لی کاروبار میں کامیاب ہو گئے اچھے رشتے ناتے جوڑ لیے اچھے گھرانے میں شادی بیا ہوئے اولاد ہوئی اللہ کی بہت ساری نعمتیں دنیا میں ملے گی آپ کو لیکن یہی نعمتیں جب آپ کے ساتھ آپ کے اندر دین کے ساتھ آئیں گی نا تو دین آپ کی دنیوی زندگی کو بھی پہلے سے زیادہ پہتر کر دیتا ہے وہ کیسے دیکھو قرآن و سنت مجھ کو اور آپ کو بتاتے ہیں بی بی خوبصورت ہو سکتی آپ کی پسند ہو سکتی لیکن بتاؤ بی بی اگر سرکش رہی نافرمان رہی بی بی ہر بات پہ آپ کی بات کاٹنے والی رہی ہر بات میں آپ سے اپنے آپ کو برتر بتانے والی رہی آپ کا احترام کرنے والی رہی کہ یہ سچائی نہیں ہے کہ بی بی خوبصورت ہو کر بھی آپ کے دل میں اس کے لئے نفرت کے جذبات آتے کہ یہ سچائی نہیں دنیا کے اندر آدمی دیکھتا ہے کتنے ایسے رشتے آپ دیکھتے ہیں میاں بی بی دونوں کے دونوں اس کو ناپسند کرتا ہے وہ اس کو ناپسند کرتا ہے کیوں وجہ یہ ہے کہ یہ عورت شوہر کی قدر شناس نہیں ہے اگر آپ کی بی بی دیندار بی بی ہوگی نا تو بی بی کو پتا ہوگا مجھے میرے شوہر کا کتنا احترام کرنا ہے مجھے اپنے شوہر کا کیسے لحاظ رکھنا ہے یہ دین آپ کی دنیا کو اچھا کرتا ہے الٹا بھی ہو سکتا ہے یہ ایک شوہر ہے شوہر اپنی بی بی کے لئے اچھا ہے لیکن اگر اسلام نہیں دینداری نہیں ظالم ہو سکتا ہے برا سلوک کرنے والا ہو سکتا ہے زبان دراز ہو سکتا ہے بیوی کو ذہنی تکلیف دینے والا ہو سکتا ہے بلا وجہ جانوروں کی طرح مارنے پیٹنے والا ہو سکتا ہے یا بوجہ یعنی جائز بنیاد پر غلطی پر بھی مارنے پیٹنے والا ہو سکتا ہے سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن یہی شوہر اگر دیندار ہو جائے گا تو کیا ہوگا نبی علیہ السلام نے فرمایا دو الگ الگ حدیثوں میں اما انی اخشاکم للہی واتقاکم لہ لوگوں سنو میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے درنے والا ہوں اور اس کے ساتھ اللہ کے نبی نے دوسری حدیث میں فرمایا خیرکم خیرکم لی اہلی وانا خیرکم لی اہلی تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں اچھا ہو اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہو اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہے انسان معلوم کیا ہوا جب آدمی متقی ہوتا ہے تقوے والا ہوتا ہے دیندار ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کے حق میں زیادہ بہتر شوہر بن پاتا ہے آپ یہ بات یاد رکھو ایک بیوی دیندار بیوی اگر ہوتی وہ زیادہ بہتر بیوی بن پاتی ہے ایک شوہر اگر دیندار شوہر ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر شوہر ہو پاتا ہے اور یہی مثال آپ اولاد میں دیکھ لیں اولاد بہت کچھ ہو سکتی ہے لیکن اگر دینی تربیت نہ ہو اولاد نافرمان ہوتی ہے اور آپ جانتے ہیں نافرمان اولاد والدین کے لیے درد سر ہوتی ہے کئی بار والدین کی بدرامی کا سبب بنتی ہے کئی بار زندگی کا چہن و سکون ختم ہو جاتا ہے لیکن وہی ان بچوں کے اندر اس اولاد کے اندر دین اگر آئے گا تو یہ اولاد اتنی فرما بردار ہوگی کہ یہ اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی اللہ کے بردہ ان کو دیکھ کر آپ کو سکون ملے گا ان کو دیکھ کر آپ کو خوشی ہوگی آپ ایسے ہی دیکھتے جائیں آپ کسی جگہ کمپنی میں کام کر رہے ہیں یا آپ کی کمپنی ہے جہاں کئی لوگ کام کر رہے ہیں آپ مالک یا نوکر ہو وہ اگر صرف مفادات کو دیکھ کر جینے والا انسان ہوگا وہ بہتر مالک بہتر نوکر نہیں بن پائیں گے لیکن وہی اگر وہ دیندار ہوں گے نا تو وہ اپنے نوکر کو بھی اپنا بھائی سمجھیں گا وہ اپنے پاس کام کرنے والوں کو بھی اپنی بھائی کے درجے میں رکھے گا جاب کے جو تقاضے ذمہ داری کے جو تقاضے وہ اپنی یہ گا صحیح غلط پر سوال جواب محاسبہ وہ چلتا رہے گا لیکن اس سب سے اوپر وہ اپنے نوکر کو نوکر سے زیادہ اپنا بھائی سمجھ کر معاملہ کرے گا میرے بھائیو آپ اگر اسی سطح پر دیکھتے جائیں اس دین کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ کی آخرت سے پہلے یہ آپ کی دنیا کو اچھا کرتا ہے معلوم یہ ہوا ہم اور آپ کو دین کیوں اپنانا ہے اس لیے کہ یہ دین ہماری اور آپ کی دنیا کو اچھا کرتا ہے آخرت کو اچھی کرتا ہی ہے آخرت سے پہلے یہ میری اور آپ کی دنیا کو بھی اچھا کرتا ہے اور جب ایسا دین ہے میرے بھائیو تو پھر ہم اور آپ کو یہ باتیں یہی باتیں کہ اسی پر آخرت پر کامیابی آخرت میں کامیابی کا دار و مدار ہے اور اس دین کے ذریعے ہماری دنیا پہلے سے بہتر ہوتی ہے یہ دونوں باتیں ہمیں خود سمجھ کر اپنی نئی نسل کے دل و دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے ہمارے اور آپ کے یہ جو بچے ہمارے اور آپ کے یہ جو اولاد ہمارے اور آپ کے یہ جو اگلی نسل ہے اگلی پیڑی ہے یہ ہمارے بعد اس دنیا میں جینے والے جو انسان ہیں ان کو یہ پیغام دینا پڑے گا کہ دین تمہارے لی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے یہ ایک دولت ہے یہ ہمیں بتانا پڑے گا سکھانا پڑے گا اور جتنا یہ اس کو اپنائیں گے اسی قدر زیادہ وہ دنیا سے زیادہ آخرت میں اور الاخرت کے ساتھ دنیا میں دونوں جگہ پر کامیاب ہونے کی فکر کریں گے میرے بھائیو آج ہم اور آپ اس چیز کے محتاج کیوں ہیں یہ باتیں آج آپ کے سامنے فکر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے اس لیے کہ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں ماحول کے اثرات قبول کرتے کرتے دین کی ضرورت میں حسوس کرنا ہم نے کم کر دیا یعنی ہمیں ہماری زندگی میں دین کی ضرورت ہے دیندار بننے میں ہمارا فائدہ ہے دین سے جتنا دور ہے اتنا گھاٹے میں ہے اس بات تو یقین کرنے والے لوگ بہت کم ہیں وہ اتنا جانتے ہیں میں مسلمان ہوں مجھے کچھ چیزوں کا پابند رہنا ہے لیکن دین کو ایک موقع سمجھنا ایک نعمت سمجھنا ایک دولت سمجھنا اور اسے اپنی زندگی میں اپنانا اس کی فکر ہمارے اور آپ کے سماج میں نظر نہیں آتی میں آپ کو بتاؤ آج ہمارے اور آپ کے دل و دماغ میں یہ بات آتی ہے اور ہمارے اور آپ کی نئی نسلوں کا بھی یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ بھی ہم اور آپ کو خود سمجھ کر اپنی نئی نسلوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے دیکھو ہماری زندگی میں اور یہ جو دنیا والے جو چیتے ہیں ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے سڑکوں پہ آتے جاتے نظر آتے ان میں ایک فرق ہے یاد رکھنا اللہ کے بندے اور وہ فرق کیا ہے ہم اور آپ آخرت پر ایمان رکھنے والے ہم مسلمان ہیں ہمارا آخرت پر ایمان ہیں اور ہمیں یقین ہیں کہ ہمیں ہر اپنے عمل کا اللہ کے پاس جا کے حساب و کتاب دینا ہے اور یہ بھی یقین ہے کہ آخرت میں ہم اور آپ کو جنت اور جہنم کے سامنا کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد ہمارے اپنے عمال کی روشنی میں ہمارا انجام تے ہونے والا لیکن یہ آپ کے یہ باہر کی جو دنیا ہے نا یہ لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں یہ دنیا والے آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اس لیے جب وہ زندگی کو دیکھتے ہیں تو زندگی کو دیکھنے کا ان کا نقطہ نظر الگ ہے آپ کا میرا آخرت کے آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے اس دنیا کو دیکھنے کا نظریہ بلکل الگ ہے یاد رکھو یہ فرق یاد رکھنا باہر والے یہی نہ سوچیں گے بھئی دیوی زندگی ہے چالیس سال پچاس سال ساٹھ سال سو سال جو ہیں یہاں پر ہمیں مزا کرنے کی ضرورت ہے اور اسی لیے اس دنیا کا اصول ایک ہی ہے یاد رکھنا آج دنیا جس پہ چل رہی وہ اصول کیا ہے اصول صرف یہ ہے کہ آپ کی شخصیت سے دوسرے کا نقصان نہ ہونے پاہ اگر آپ دوسرے کا نقصان نہیں کر رہے ہیں اس کے بعد آپ جو چاہے کریں آپ کھائیں پیئیں مستی کریں دنیا میں جہاں میں بھلائی برائی کفر کچھ نہیں جب تک آپ کی شخصیت سے دوسرے کا نقصان نہ ہو آپ کے بارے میں کسی کو کوئی کمنٹ کرنے کی اجازت نہیں آپ لڑکے لڑکوں کے ساتھ شادی کر لیں لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ شادی کر لیں یا لوگ جو ہے کسی اور طریقے سے جینے بغیر نکاح کے لیوین میں رہنے لگیں اس سے آگے بڑھ کر کاروبار میں سامنے والے کا نقصان نہیں لیکن ایاری مکاری حلال حرام کوئی فرق نہیں جیسے چاہو کرو کوئی بات نہیں یہ دنیا ہے ہی عقل مندوں کے لیے یہ دنیا ہے ہی اپنے اپنے حساب سے جینے والوں کے لیے جو لوگ اس دنیا کو دنیا ہی کی نظر سے دیکھتے ہیں ان کے سوچنے میں اور آپ کے سوچنے میں بڑا فرق ہے اللہ کے بند آپ یہ بات یاد رکھنا جب آپ کے بچہ اسکول میں جا رہا ہے جب آپ مارکٹ میں جا رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں یا ہم اور آپ اس دنیا کے سامنے جا رہے ہیں اصل میں ہمارے اور آپ کے دو الگ الگ ذہن ہیں جو آپس میں ٹکرا رہے ہیں یہاں پر ایک طرف وہ ماحول ہے جو یہ بتاتا ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے دنیا ہی کے لیے تمہیں جینا مرنا ہے اور دوسری طرف یہ ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہاں جو بھی آپ کرنے ہیں دنیا کے لیے بھی کرنے ہیں لیکن یہ آپ کا دنیا کے لیے کرنا یہ آپ کی آخرت کے بھی کھیتی ہے یہ بات ہم اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے ظاہر بات ہے جب دنیا کو دیکھنے کا نظریہ الگ ہوگا تو ریزلٹ بھی الگ نکلے گا وہ زندگی جیسی دنیا والے جیتے ہیں آپ نہیں جیسکتے اللہ کے بندے ہیں آپ ایسی زندگی نہیں جیسکتے ہیں آپ کو ماننا پڑے گا کچھ حد بندیاں ہیں کچھ پابندیاں ہیں کچھ حلال ہے کچھ حرام ہے جائز ہے ناجائز ہے اور ان سب کے پیچھے نتیجہ ہے سواب کا عذاب کا جہنم کا جنت کا اللہ کی رضا کا اللہ کی ناراضگی کا یہ سارا ایک سلسلہ لگا ہوا ہے جو لوگ ان باتوں پر ایمان نہیں رکھتے نا وہ لوگ ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر آزاد دھومتے ہو ان کو کسی کی پروا نہ ہو لیکن آپ اور میں نہیں ہو سکتے آپ اور میں جانتے ہیں کہ ہم نے وہ تجارت اللہ کے ساتھ کی ہے کہ جس تجارت کے بدلے میں اللہ دنیا تو اچھی کرے گا ہی لیکن آخرت اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر دے گا یہ سوچ ہمیں اپنی نسلوں کے نئے دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے بھائی خود سمجھ کر بات بٹھانے کی ضرورت ہے تب ہی جا کر دین کی ضرورت کو ہم سمجھیں گے تب ہی جا کر دنیا اور دنیا والوں کے درمیان اور ہم میں فرق کیا ہے یہ ہم اور آپ سمجھ پائیں گے اللہ کے بدلوں ایک اور مسئلہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دوں ہم اور آپ کو دیندار بنے رہنے کے لئے دین کے راہ میں ثابت قدم رہنے کے لئے دین کے میدان میں ترقی کرنے کے لئے ایک اور چیز بھی خود سمجھ کر اپنی نئی نسلوں کو سمجھانی پڑے گی وہ کیا ہے وہ بات یہ ہے اللہ کے بندوں کہ ہر مسلمان ہر انسان حقیقت میں تین چیزوں سے مقابلہ کرتا ہے اپنی روز مرہ کی جو زندگی صبح و شام کی یہ جو زندگی شہہ وہ زندگی اس کے گھر کی زندگی ہو گھر سے باہر گلی محلے کی ہو وہ کاروبار مارکٹ بازار کی بات ہو یا پھر یہ کہ اس کی اپنی خلوت تنہائی کی بات ہو جہاں وہ اکیلہ کوئی اور نہیں ہے آپ بند کمرے میں جہاں کہیں آپ ہیں ہم اور آپ تین چیزوں کا مقابلہ کر رہے ہیں اللہ کے بندوں ہمیں اس کا شعور نہیں رہتا ہمیں یہ یاد نہیں رہتا ہم اور آپ اس بات تو بھول جاتے ہیں یہ بات ہمیں یاد رکھنی پڑے گی کہ پیک وقت تین چیزوں سے ہم مقابلہ کر رہے ہیں کیا کیا چیزیں ہیں سب سے پہلے تو ہمارا اور آپ کا نفس ہمارا اور آپ کا نفس نفس امارہ جو برائیوں کے طرف اُبھارتا ہے برائیوں کے طرف بلاتا ہے جو خواہشات کی غلامی کے طرف بلاتا ہے جو ہم اور آپ کو برائیوں کو اچھا کر کے دکھاتا ہے ہمارا اور آپ کا نفس ہے اور یہ ہم سب جانتے ہیں ہم سب کو پتا ہے کہ نفس ہمارا ہمیں کیسے برائیوں کے طرف کھینشتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اگر برائی سے بچنا ہے ہمیں اپنے نفس سے لڑنا پڑتا ہے اور اتنا ہی نہیں نیکی کرنا چاہتے ہیں وہی نفس امارہ نیکیوں سے پیچھے ہٹاتا ہے غافل کرتا ہے ان کی طرف سے سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرنے کی طرف لے جاتا ہے میرا اور آپ کا نفس نیکی کے راہ سے پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے اگر بندگی کرنی ہے فرما برداری کرنی ہے نیکی کا کام کرنا ہے تو ہمیں اپنے نفس سے لڑنا پڑتا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں پہلی چیز پہلا دشمن ہمارا اور آپ کا نفس ہے جس سے ہم اور آپ لڑتے ہیں دوسری چیز جس سے ہم اور آپ لڑتے ہیں یہ دنیا اس دنیا کو اللہ تعالی نے بڑا رنگین بنایا ہے اللہ تعالی نے جو چکر دیکھے نا دنیا چکے تو بڑا مزیدار اللہ نے بنایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا خلوتن خضیرہ یہ دنیا بڑی میٹھی بڑی ہری بھری ہے اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا فتق الدنیا اس دنیا سے یعنی دنیا کے فتنہ بننے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا آپ کو معلوم ہے نا کئی بار ایسا ہوتا ہے دنیا کا کوئی بھی اہدہ کوئی بھی منصب کوئی بھی مقام کوئی بھی دولت کوئی بھی جائدات بساوقات دنیا کی لزتیں بساوقات دنیا کی عورتیں یا مرد یا دنیا کا کوئی بھی دنیا میں اتنی چیزیں اللہ نے رکھی ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں بندگی کے راستے سے ہٹا لے جانا چاہتی ہیں اللہ کے فرما برداری کے راستے سے ہٹا لے جانا چاہتی ہیں ہمیں دنیا میں ہی رہنا ہے دنیا چھوڑنا نہیں ہے دنیا ہی میں رہنا ہے اور اس دنیا کو برتنا ہے استعمال کرنا ہے لیکن ایسے کہ یہ دنیا ہماری ضرورت رہے لیکن ہمارے لئے فتنہ نہ بن پائے یہ میرے اور آپ کے لئے فتنہ نہ بن پائے ہم اپنی دنیا سے بھی لڑ رہے ہیں اپنے نفس سے بھی لڑ رہے ہیں اور اس دنیا اور دنیا کے فتنوں سے بھی لڑ رہے ہیں اور تیسے نمبر پہ میرے بھائیوں ہم اور آپ شیطان مردور ابلیس اور اس کی ضروریت سے لڑ رہے ہیں ابلیس اور اس کے اولاد سے لڑ رہے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنسَانِ مَجْرَدَّمْ شیطان انسان کی رگوں میں خون کے ساتھ ساتھ دوڑتا ہے یہ انسان کے دل میں وسوسیں ڈالتا ہے یہ انسان کو کسی بھی طریقے سے بہکانا چاہتا ہے کسی بھی طرح سے بھٹکانا چاہتا ہے اللہ کے بندوں یہ تیسرا دشمن ہیں جس سے ہم اور آپ لڑ رہے ہیں یاد رکھنا ہمیں بھی یہ حقیقت یاد رکھنی ہوگی اور ہمارے ساتھ اپنی نئی نسلوں کو بھی سمجھانا پڑے گا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی جنت ہے نا اسے پانے کے لیے ہمیں ان تینوں دشمنوں کی طرف سے چوکننا رہنا پڑے گا بندگی کے اس انتحان میں ہم اور آپ ان تینوں کا مقابلہ کر رہے ہیں نفس سے بھی لڑ رہے ہیں دنیا کے فتنوں سے بھی لڑ رہے ہیں اور ساتھ میں شیطان مردود سے بھی لڑ رہے ہیں ان تینوں سے چوویز گھنٹے کی لڑائی ہے زندگی بر کے ہر پل کی لڑائی ہے ہم نے بلوغت کے دہلیس میں قدم رکھا وہاں سے شروع ہوئی ہے زندگی کا جو آخری سانس ہوگا نا تب تک یہ چلے گی تینوں میں سے کوئی نہیں ہٹے گا یاد رکھنا نہ نفس پیچھے ہٹے گا نہ دنیا ہٹے گی نہ ابلیس ہٹے گا تینوں ہمارے پیچھے لگے رہیں گے ہمیں کرنا کیا ان سب سے طرف سے چوکن نہ رہ کر بندگی کا امتحان مجھ کو اور آپ کو دینا یہ خود سمجھ کر اپنی نئی نسلوں کو سمجھانا پڑے گا تب ہی ہم دین کی ضرورت کو دین کی اہنیت کو سمجھ کر ہم کامیاب ہو پائیں گے اللہ کے مندوں میرے بھائیو دیکھو ایک بات آخری میں کہہ کر اپنی بات سمیٹنا چاہتا ہوں ایک بات آپ یاد رکھنا اللہ کے مندوں یہ معاملہ بہت سیدھا اور سادھا ہے زیادہ کوئی لمبی چھوڑی بات نہیں اس میں آپ دنیا میں چاہے جتنا زور لگا لیں جو مقدر میں اللہ نے لکھا وہی آپ کے حصے میں آئے گا جو اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھ دیا وہی آپ کو ملے گا آپ چاہے جتنا زور لگا لیں آپ کا نصیب وہی ہے جو اللہ نے لکھا جو آپ کی محنت کے بعد آپ کو مل رہا ہے لیکن میرے بھائیو یہ ایک بات یاد رکھنا چاہے جتنا آپ دنیا میں کما لو چاہے دنیا میں جتنا بنا لو دنیا میں چاہے جتنے اونچے اونٹ جاؤ یا جتنی اونچی اڑان اڑ لو لیکن بارہال آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کچھ نہیں اللہ کی مند کچھ نہیں اللہ تعالی نے فرمایا بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَانٌ اللہ نے فرمایا تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت خیر دنیا سے بہتر ہے وَأَبْقَانٌ ہمیشہ رہنے والی ہیں دو بڑی باتیں اللہ نے کہی دوسری بات کو میں پہلے بتاکا آپ دنیا میں جو چاہیں بنا لیں کمالیں پہنچ جائیں جہاں تک سب چھوڑ کر جانا ہے کچھ نہیں اپنے ساتھ آپ کچھ لے کر نہیں جائیں گے نبی علیہ السلام نے فرمایا يَجْبَعُ الْمَيِّتَ السَّلَسِ آدمی جب مفات پاتا ہے نا تو تین چیزیں اس کے ساتھ ساتھ قبر تک جاتی ہیں فَيَرْجِحُ عِسْنَانْ وَيَبْقَا وَاحِجُ اور تین میں سے دو چیزیں قبر تک پہنچا کے واپس لوٹ جاتی ہیں ایک چیز انسان کے ساتھ رہتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا آدمی کے عزیز و اقاری بھربار خاندان قبیلہ اس کے اپنے چاہنے والے اس کے اپنے لوگ آدمی کے ساتھ جاتے ہیں قبر تک لیکن قبر میں اتار کے سب واپس لوٹ آتے ہیں کوئی آپ کے ساتھ آپ کی قبر میں نہیں جاتا کوئی نہیں جاتا دوسری بات اللہ کے نبی نے کہی آدمی کا مال آدمی کا جاہو حشم جو کچھ دنیا میں کمایا ہے نا مال وہ بھی آ سکتا ہے آپ کی سواری آپ کا مال آپ کی شہرت قبر تک آئے گی قبر میں آپ کو اتارنے کے بعد وہ بھی واپس ہو جائیں گے تیسری چیز جو آپ کے ساتھ جائے گی آپ کے ساتھ رہے گی نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ آپ کا اپنا عمل ہوں گا اللہ کے بعد جب یہ حقیقت ہماری زندگی کی ہے شاہد دنیا جتنی کمال ہو سب یہ چھوڑنا ہے ہمیشہ رہنے والی زندگی کون سی آخرت کی جنت آخرت کی ہر نعمت آخرت میں ناکام ہوگے تو بھی ہمیشہ ناکام ہو آخرت میں کامیاب ہو تو ہمیشہ کامیاب ہو آخرت میں ہمیشہ کی جہنم لکھ دی گئی تو ہمیشہ کے جہنم ہی اور اللہ تعالیٰ نے جنت لکھ دی تو ہمیشہ کے جنتی آپ ہیں ایک بات یاد رکھنا کہ اب کا آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے دنیا ختم ہونے والی ہے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا ٹیمپوروری فائدے کی خاطر پرمنٹ فائدے کو کوئی گواتا نہیں دنیا میں اتنا بڑا بھولا آجمی بھی نہیں ہو سکتا یہ پرمنٹ آپ کا اپنا آپ اپنا خاص مکان بیش کر کرائے کے مکان چند دن کے لیے لیے لینا چاہیں گے نہیں آپ کو کہا جائے بہت بڑا محل ہے ایک سال کے بعد چھوڑ دینا پڑے گا پھر کچھ نہیں ملے گا آپ اپنا جھوپڑا بیش کروہا رہنا پسند نہیں کریں گے بھائیو دنیا میں ایتھینی سمجھداری دکھاتے ہو تو یہاں بھی دکھاؤ اور دوسری بات میں کہنا چاہوں گا جو عیسائیت میں اللہ نے کہی آخرت دنیا کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے اللہ نے کہا کیسے بہتر ہے بہتر اس طرح ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث طویل ہے میں مختصر کر کے صرف ایک نقطہ بیان کر دو اللہ کے نبی نے ایک طویل حدیث میں بیان کیا جس کے مطابق دنیا کا سب سے آخری انسان جو جنتی بنے گا نا یعنی جسے جہنم میں اس کے گناہوں کی سزا دینے کے بعد جہنم سے نکال کے اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجے گا سب سے آخری جو انسان ہوگا یعنی اس کے بعد کوئی جنت میں جانے والا نہیں سارے جنتی جنت میں اب اس کے بعد صرف جہنم ہی رہ جائیں وہ آخری انسان اللہ اسے کیا دے گا پتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دنیا اور دنیا کے دس گناہ بڑی جنت اللہ اس آخری جنتی کو آتا کرے آپ سوچیں اتنی بڑی جنت کا سہودہ چھوٹے چھوٹے مکانہ دکانہ دکان اور یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کے لیے کرتے ہو دنیا کی اتنے بڑے نادام تو ہم اور آپ نہیں ہو سکتے بھائیو پیغام کیا دینا چاہتا ہوں مختصر الفاظ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آپ اپنے گھر کی خبر لیں اپنے آپ کی اور اپنے گھر کی فکر کریں اور کوشش کریں کہ آپ اور ہم ہمارا گھرانا اس حقیقت کو جانتا ہو سمجھتا ہو کہ ہم مسلمان ہیں ہم مومن ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں ہم دنیا کا بھلا چاہتے ہیں ساری دنیا کا بھلا کریں لیکن ساری دنیا کے بھلے کے ساتھ اپنی آخرت کو نہ بھولیں آپ اگر دین آپ کی زندگی میں نہیں آیا نا دینداری اگر آپ کے گھر میں نہیں آئی آپ کی بیوی دیندار نہ بن سکی آپ کے بچے دیندار نہیں بن سکے آپ خود اگر دیندار نہیں بن سکے آپ خواتین اپنے شوہروں کو دیندار نہیں بنا سکی نا تو پھر آپ سمجھئے کہ بہت گھاٹے کا سعودہ آپ کر رہے ہیں آپ کو اور مجھ کو اپنے آپ کو اور اپنے گھر بار کو دیندار بنائے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ کل روز قیامت جب ہم اور آپ جائیں خود کامیاب ہو ہمارے اپنے بھی کامیاب ہو اور ہم میں سے کوئی کل اللہ تعالی کے پاس ناکام و نا مراد نہ ہو میں یہی پیغام دیتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو ان باتوں کو سئی انداز سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور جو باتیں ہماری سمجھ میں آ رہی ہیں اللہ تعالی ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تعالی جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر ثابت قدم رکھے قائم و دائم رکھے اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کے حالت میں بلائے ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائیں جو پریشان ہیں اللہ تعالی ان کی پریشانیوں کو حل فرما دے جو قرض دار ہیں اللہ تعالی ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرمائیں جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو روزگار عطا فرمائیں اور جو کسی بھی معاملے میں کہیں بھی پھسے ہوئے اللہ تعالی ان کے معاملات کو اپنے فضل و کرم سے حل فرما دے اللہ دبارک و تعالی ہم اور آپ کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائیں اور جب اپنے پاس بلائے تو وہ ہم سے راضی ہو ایسی حالت میں ہم اور آپ کو بلالے آمین و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين